السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھئے کہ مرد اپنے بالوں کو صحیح کرنے کے لیے کبھی کبھار کنگھا کر سکتا ہے کبھی کبھار کنگھا کرنا اور مانگ نکالنا یہ مرد کے لیے سنت ہے حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ درمیان سر سے مانگ نکالنی چاہیے یعنی بیچ سر سے سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنی چاہیے یہ سنت ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی دونوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی غرض سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ بیچ میں سے مانگ نکالی جائے مرد ہو یا عورت بڑھا ہو یا بچہ کوئی بھی ہو جوان ہو یا ادھر عمر کا ہو کسی بھی عمر کا ہو سب کے لیے حکم یہی ہے کہ مانگ بیچ میں سے نکالنے سر کے بیچ میں سے یہی سنت ہے لیکن ہاں عورت اپنی زیب و زینت کے لیے کچھ بائیں یا کچھ دائیں دائیں یا بائیں جدھر بھی وہ چاہے جس طرف بھی چاہے وہ مانگ نکال سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس بات کا دھیان رکھا جائے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہماری ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ غیر عوموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں اگر عورت غیروں کے طریقے پر دائیں بائیں طرف دائیں طرف یا بائیں طرف مانگ نکالے تو یہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ درمیان سے یعنی سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنے کی تھی لہذا درمیان سے مانگ نکالنا سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ مانگ نکالے بغیر پورے سر کے بال پیچھے کی طرف کو سیدھے کر دیے جائیں یعنی جس طرح سے جو سر کے جو بال ہیں کنگے سے سارے پیچھے کو کر دیے جائیں اچھی طرح سے پیچھے کو کار لیے جائیں مانگ نہ نکالی جائیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے یہ بھی طریقہ بہتر ہے حال بتر ٹھڑی مانگ نکالنا سائیڈ میں مانگ نکالنا یہ عام حالات میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی عمل اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس عمل کی ممانعات وارد نہ ہوئی ہو یا اس کے نتیجے میں کفار یا فساق کی مشابہت لازم نہ آتی ہو لہذا ایک طرف سے مانگ نکالنے کو عام حالات میں گناہ نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں اگر اس میں کفار یا فساق کی مشابہت کی نیت ہو تو پھر یہ ناجائز ہے ایسی صورت میں پھر سائیڈ کی مانگ نکالنا یہ اس کے لیے انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا بالکل منع ہے تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنی سر کی مانگ اپنے بالوں کی مانگ بیچ سے نکالے یعنی سر کے بیچ و بیچ مانگ نکالے وہ مرد ہو یا عورت بوڑا ہو یا بچہ یا کسی بھی عمر کا ہو مانگ بیچ میں سے نکالے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بال پیچھے کو کار لیں مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بال پیچھے کو کار لیں بس یہ بھی کافی ہے لیکن اگر سائیڈ سے مانگ نکال لہا ہے اگر سائیڈ کی مانگ نکال لہا ہے سیدھی طرف یا الٹی طرف تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے تو مانگ نکالنے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اس بات کی نیت نہ ہو بلکہ محض یہ نیت ہو کہ میں تو اپنے بال کار رہا ہوں اگر یہ نیت ہوگی کہ غیر لوگ جو ہیں جو غیر ہیں جو کفار اور فساق ہیں وہ اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں اس لئے میں بھی اس طرح سے مانگ نکال رہا ہوں میں غیروں کی نقالی کے لئے یہ کام کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں پھر آری مانگ نکالنا سائیڈ کی مانگ نکالنا یہ ناجائز ہوگا پھر اس کو نکالنا بالکل منع ہوگا کیونکہ غیروں کی مشابہت سے حدیث کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم